اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کو بتا دیں بس طرح یہ جیسے آپ ابھی ناظرین کو بتا رہے تھے کہ یہ لنگوز جس طرح سب ہے یہ چودہ بگڑے تھے یہ تیر والا بگڑے ایک ہے اور اس کا بارہ اکر رکھتا ہے ابھی آپ اس کو دلے رہے تھے تو بارہ اکر ابھی آپ نے جو یہ بیلڈنگ جو ہے ہمارے پیچھے جو میرے پیچھے ہے آپ نے اس کو دفائیت کیسے سوٹیال کو صحیح ہے جو باقی سوٹ جو باقی ملازمی پر وہ کافی جو کمرے ہیں تو یہاں بھی ہمیں ضرورتیں سمجھ کی ہے جو ہے کہ گورنین اس پر توجہ دے یہ ایک ہمارا کیمتیاں ساسا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منا فرانا جو ہے جو ایک کلچر تھا اس کو بھی نمائع کرتی ہے ہماری تنظیب مطلب کا جبارہ جسے ہم کہتے ہیں ہیریٹیج ہیریٹیج تو اس کے ساتھ آپ نے دکھایا کہ جو بلڈنگز ہیں وہ کافی ان سے مقابل کے حال ہیں اور یہ جو برائے کا رقب ہے یہاں پہ جو پرٹیکل انفیوئنس ہوتا ہے جیسے کوئی پارٹی آگئی ہمارشیما صاحب گروپ کے ہیں یا پھر مطلب وہ دوسرے نون گروپ کے ہیں یا کاف کے ہیں یا پھر ایٹی پی کے لوگ ہیں جو یہاں پہ وہ کافی اجمنی قائم رکھتے ہیں اور یہاں پہ پیٹیکل انفیوئنس کے پر اور اکبہ حاصل کر لیتی ہیں لیز پہ یا ٹیکے پہ اور پھر مطلب پہ کھوڑے بہتے جو آپ کے کاتے میں جمع کروا دیتے ہیں حضر معجید صاحب 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 ٹیک ہے تو صاحب صاحب ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چنوں یہ جو بارہ اکڑ ہیں یہ مطلب ہی فیڈکل انفیوئنس کے طہر ہیں اور یہاں پہ بھی ابھی کبھی کبھار جو ایکٹی انفیو حاصل آتے ہیں تو ریئر لی جسے کو کیا ہے ٹیک ہے تو یہ ہے جی جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایڈکیشن سسٹم کا چینل تھا سہی ہے اس کو چینلائز کرنے کے لیے اکھلانے کے لیے دکھایا تو افضل صاحب یہ میں آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ یہ جو ڈیمیج جتنی بیلنگ ہیں خطرناک قسم کی تو اس کے بارے میں عوام میں کوئی اویرنیس نہیں پیدا ہوئی یہاں پہ ٹیل وارا مگلہ میں آپ جیسے جیسے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور اس وقت اور بھی ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے بھی شراخاندگی جو ہے لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت آئی ہے مجھے تو لگ رہا ہے بھی سو فیصد ہوگا تو کیا یہاں پہ اویرنیس یہ ہونی چاہیے دیکھیں ایک اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سوال بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم جاتے ہیں کہ ادھر چمالی علاقہ جات میں یا چلے گئے جی ہاں بھی کہیں پارک جانا جی بہاورپور تو اگر یہ ہم مری کی صورتحال دیکھ لیں اگر یہی پہ یہ پارک نما اس کو کر دیا جاتا اور یہ بیلڈنگ جو ہیں ڈیمیج شدہ ان کو رینوویٹ کر کے یہاں پہ کچھ ایسا سلسلہ ہو جاتا کہ یہاں کا جو یہ یہ ایریہ ہے یہاں کے جو لوگ ہیں یا یہاں کا جو فلو ہے وہ یہی پہ آ جاتا تو اس سے ذرہ مبادلہ میں بھی اضافہ ہونا تھا یہ میں آپ سے دو چیز ہیں ایک تو جو جب سے امریکہ کے لوگ کی جو گیترنگ ہے جو ویسٹرز ہیں وہ ان کو جو کم کیج نمبر ٹو پہ جو ریبنی ہو جو ریٹ کیا جاتا اور نمبر تی پہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے لقفے کو کار آمد بنا کے یہاں پہ کوئی آئی ٹی ایڈکیشن جو ہے میرے خیال یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی آئی ٹیکنیکل کالر یا ٹیکنیکل آئی سکول اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ آہ چولستان کا ایریا ہے جی بلکل اور آہ جو کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو وہ نہیں ہوا تو یہ ہے کہ آہ چولستان میں اس کو قائم کیا جاتا ہے اور ہوتا کہ یہاں پہ جو کولیات ہیں جو کلٹیز ہیں وہ بھی لوگوں کو ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آہ چولستان میں جڑی بوہی ہیں ٹیک ہے میڈیسن پرسپیکٹر ٹیک ہے ضرورت ہمیں ہے کہ اس پہ زیادہ زیادہ ریسرچ کی ہے ٹیک ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم آہ جو ایک مضبوط نیا پاکستان اور ایک آہ جو اس کے اصل مہنی ہیں اس کی طرف ہم چاہتے ہیں تو آئی تینک کسی بھی قوم کا جو میہار ہے کسی بھی قوم کی جو مضبوطی اور پائداری ہے وہ ایڈیوکیشن کو بغیر دلائی ہے ایڈیوکیشن کا بغیر دلائی ہے ایڈیوکیشن صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آپ سیمپل ایڈیوکیشن کا طور نہیں ہے ابھی آپ اس میں میڈیکل میں جائیں ٹیکنالوجی میں جائیں آہ آپ ٹیب کی طرف جائیں ٹیک ہے تو جیسے ہمارے بڑے تھے ہمارے بڑے جو ہمارے آہ کابرین ہیں ٹیک ہے مسلمان سائنس دان ہے ابن ریچر سے اور اس طرح سے پڑا ہے ابن سینہ سے اس طرح سے ضرورت ہے کہ زیادہ زیادہ جو چولستان کے اریاں یہاں پہ جو چڑی بوٹیاں ہیں جو ہرمز ہیں تو ان کو زیادہ زیادہ کیا جاتا ہوں اس پہ زیادہ زیادہ کام کیا جاتا ہوں پہ اس کو مانڈرنائز کر کے نوارٹی میں اس کو یوٹیلائز کر کے یہاں سے ایپو بھی جنریٹ کیا جاتا ہے اور علم کی جو شما کی اس کو پھروا ہے بہت 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 شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آج ٹائم دیا اور ناظرین زہرہ بھی یہ میں نے دیکھا کہ اس وقت یعنی کہ صاحب اس میں صاحب اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا یہ یوٹیو ٹویٹر اور یہ اس طرح کا جو واٹ ٹائپ اور پیس صحیح ہے تو جو میں آپ کے چینل کے طور سے جس مسئلے پہ مطلب یہ بھی ایجوکیشن کا ایک نیس ہے جو بیلکو بیلکو اس پہ میں توڑا صاحب کو جو جو ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے قبلہ یہ ہے کہ جیسے یہ دیکھیں اتنی عبادی کا ہے مطلب یہاں پہ اتنا مطلب نفوس اتنی عبادی ہے اس کے اگارڈنگ جو ہے ایک بھی سٹیڈیم نہیں ہے دو بردہ دیکھیں ہاں یہ وائز ہائز کینڈوی سکول ہے اس میں ایک بھی پلیگرونڈ نہیں ایک بھی پلیگرونڈ نہیں ایک بھی پلیگرونڈ نہیں ای تنک کہ جو ایک سلسلہ تھا جو پرائیوٹائزیشن کا جو مطلب جوربیٹ آتا رہے ہیں ان کو بھی یہ مطلب پرائیوٹ سیکٹر کی طرح سلانے کی بھیشنی کر رہے ہیں اب دیکھیں وہاں پہ پلیگرونڈ نہیں ہوگا تو وہاں پہ جو یوت ہے جو یعنی جنریشن ہے وہ میڈیا کی طرف اور سوشل میڈیا جو ایولز ہیں اس کی طرف وہ راغب ہوگی اس کے ساتھ یہاں پہ نارکوٹیکس پر نشے گی جیسے جیسے لانت ہے اس میں نوجوان گستے جا رہے ہیں تیزی سے پھیل رہا ہاں یہ بھی دوست ہے کہ گورنمنٹ جو ہے باہر ہے میں اس سلسلے میں دیکھیں میں کوئی اتنا کی پلیٹیکل انسیوینس والا بندہ ہی ہے میں پلیٹیکل ایک بس کو نہیں ہوں لیکن میں آپ نے تھی اپنے مطلب ایک طالب علم ہونے کے لئے میں نے ڈی ایم او صاحب کو بھی ایک دفع اپلیکیشن جمع ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہائے اکارٹس بھی سوچوں بھی اس طرح مفرول ہوئی ہے ٹھیک ہے بچوں کے لئے یا اس جو اکارڈنٹو جو پاپولیشن ہے اس کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے دیکھیں ایک جو سیف مند زہن ہے وہ سیف مند جسم ہی برگز پاکستان بلکل بلکل صحی اللہ علیہ وسلم ایسی میں آپ صاحب میں یہ ایڈ کرتا جاؤں گے کہ کہنا وقتی مثال ہم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے اگر کھیل کے میدان ہوں گے تو اتنے ہسپیٹل جو ہیں وہ کم ہو جائیں ایسی نا آپ تو ماشاء اللہ جی خود بھی زبرزہ ایڈیوپیشن فیلڈ سے رہ چکے ہو رہے ہیں آپ ایک ٹیٹ پروپیسر میں کرتے ہیں آپ تو اس پرسپیکٹروں کو زیادہ سمجھتے ہیں ایک جو ڈیوٹ ہے اس کی جو ڈائلنٹ ہے اس کو کس طرح سے ڈیوٹیلائز کرتا ہے اس کو پازٹیف میں آپ ڈیوٹیلائز کرتا ہے بہت بہت شکریہ افضل صاحب آپ کا اور ناظرین اس وقت یہ اس وقت افضل صاحب نے بہت ہی یعنی کہ قیمتی باتوں باتیں بتائیں ہیں اور یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ افضل صاحب ویسی ماشاء اللہ پی ایڈی سکولر ہے لیکن آج یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیل والا بنگلہ کی ایک ماشاء اللہ ایک عظیم شکریت ہیں اور ان کے والد صاحب کیونکہ تعلیمی میدان میں ان کے والد صاحب ان کے چچا اور ان کے یعنی کہ پوری فیملی جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو تعلیمی بھائی صاحب بھی ہے جو بھائی صاحب بھی ہے یعنی کہ تعلیمی خدمات سارا انجام دینے میں بے انتہا یعنی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کی جو تجاویز ہیں اور باب اختیار کو اگر یہ چینل وہ سن رہے ہوں گے تو پھر وہ لازمی اس پہ عمل ہونا چاہیے یہاں پہ پارک بھی ہونا چاہیے یہاں پہ اس کی رینوزیشن بھی ہو جائیے پلے گراؤنڈ بھی ہونے چاہیے تو جتنا یعنی کہ یہ اچھی ہے یہاں پہ مراد ملیں گی سو فیسلٹیز ملیں گی اتنا ہی یہ ٹیل والا بنگلہ جو ہے مزید ترقی کرے گا تو اس کے ساتھ ہی میں آزرین آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حافی و نافر ہو اللہ حافظ